موسیقی تو بھیکاریوں کو دینے کا رواج ہے جھوٹے بھیکاری دو نمبر روتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا اس لئے کہ اس نے اپنے آپ کو زلیل کیا مخلوق کے سامنے تو قرابتداری کا مطلب کیا ہے قرابتداری کا مطلب یہ نہیں ہے عید بقرائید پہ آپ نے توڑا سا دو نوالے گوشت کے بھیجوادی حقیقہ کیا تھا تو دو بوٹیاں خالہ کے گھر بھیجوادی تین بوٹیاں اخبار میں لپیٹ کے مامو کے گھر بھیجوادی یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں قرابتداری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور قربانی روکڑا خرش کیے بغیر نہیں ہوتی میں آپ کو بتاؤں اللہ قرآن سے پتہ چلتا ہے جو آدمی پیسہ خرش نہیں کرتا خدا کو رازی کرنے کے لیے اللہ اس کی اللہ سے محبت کے دعوے کو قبول نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں تیرہ اگر مجھ پہ ایمان ہے تو پیسے کیوں نہیں نکال رہا تو پیسے کیوں نہیں خرش کر رہا میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو ایک آدمی آیا آپ کے پاس کہنے لگا ایک پروپرٹی ہے اس میں آپ تیس لاکھ روپے دو میرا پکا وعدہ ہے کہ یہ ایک سال میں پچاس لاکھ کی ہو جائے گی اور اس نے ڈاکومنٹس دکھائے دکھایا کہ کام ہو رہا ہے کمپنی بھی بڑی مضبوط تھی فوراں آپ کو خیال آئے گا نا یقین ہو جائے کہ اس میں دو نمبر ہی نہیں ہے بھئی یہ پروجیکٹ ہے کام ہو رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ واقعی یہ تیس کے کتنے ہو جائیں گے پچاس ہو جائیں گے یا بیس کے پچاس ہو جائیں گے سو فیصد آپ کو یقین ہو نا کہ اس بزنس میں مجھے فائدہ ہے آپ کی جیب میں ایک دھیلہ بھی اگر نہیں ہوگا آپ دائیں بھائیں سے پکڑنا شروع کر دو گے یار لگا یار پیسہ اب کوئی کہے یار دیکھو بیس لاکھ روپے تم دے رہے ہو بیس لاکھ روپے لگا رہے ہو کیا کر رہے ہو یار آپ کیا کہو گے بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ سال کے بعد یہ کتنے ہو جائیں گے دبل ہو جائیں گے میں یہ دیکھ رہا ہوں میں کرزوں پہ گزارہ کر لوں گا ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ انہوں نے بزنس میں کرزے لے لے کے پیسہ لگایا ان کو یقین تھا اس بزنس میں دگنا ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں پیٹ کاٹ کے سال گزار لو بیوی بچوں کو بھی سوکھی روٹی کھلا دی کہ ایک سال گزارہ کرو اس کے بعد ہم سونے کے نوالے کرو بیگم بھی راضی کوئی بات نہیں میں سوکھے پا پہ کھا لوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کہتا ہے مجھے جو تم پیسہ دے رہے ہو جو بہن بھائیوں پر خرش کر رہے ہو یہ جو بہن بھائیوں کو نہیں دے رہے یہ کس کو دے رہے ہو مجھے دے رہے ہو اور میں ایسی ذات ہوں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میرے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں رزق اللہ کے ہاتھ میں جس کے لئے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے یہ تمہارے خالی پیلی کے زبانی دعوے ہیں یہ دل سے کہتے ہو تو دل سے کہنے کے لئے ضروری ہے کہ روکڑا خرچ ہو اللہ زبانی محبت کے دعوے کبھی نہیں مانتا دنیا نہیں مانتی اللہ کہاں سے مانے گا ابے آپ اپنی بیوی کو پہرے بیگام میں چاہتا ہوں تمہارا لئے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں میں چاہتا ہوں میں بس مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہتی ہے چلو آج دو پراتھے لے آؤ آج ناشتے میں آج گھر میں ناشتے نہیں کرتے آپ ہوتل کے مفتی صاحب بہت پراتھے پراتھے کر رہے ہوتے ہیں انڈے پراتھے سن سن کے نا صرف شادیوں والے بیان آپ سنتے ہو انڈے پراتھوں والے بھی سن آج ناشتہ کہاں سے آئے گا باہر سے آئے گا باپ نے کہا یار میری تنخواہ تیس ہزار جیب میں ہاتھ ڈالا دو پراتھے کیلکولیشن دو انڈے کیلکولیشن یہ بیگم یہ مناسب پراتھوں سے کولیسٹرول بڑھتا ہے ویٹ گین ہوتا ہے بیگم تم بیسے ہی تمہیں وہ میں نے کہا تھا نا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر تمہیں موٹی ویشن کی ضرورت ہے اپنا ویٹ تمہیں کم یہ تقریریں شروع کر دیں وہ کہے گی آپ پراتھا نہ کھلائیں پیزا نہ کھلائیں آپ مجھے ہوتلنگ نہ کرائیں لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں مجھے تم سے بہت محبت ہے یہ جملہ مجھے زہر لگتا ہے کائنڈلی آئندہ یہ الفاظ نارمل جیسے دوسرے کے میاں رہتے ہیں ویسے ہی رہا کرے آپ اللہ اللہ سے محبت کے دعوے کے بغیر ایمان قبول نہیں کرتا اللہ کے وجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایتھیس نہیں ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ایسا ماننا دیکھو ایتھیس کہتے ہیں اللہ نہیں ہے اللہ کیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہے ریزل دونوں کا سیم نکل رہا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں ایسے ہے کا کیا فائدہ بھئی تو اس لئے اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں قرآن میں دو چیزوں کو بہت فوکس کی ہے جو نماز نہیں پڑتا اللہ اس کی محبت ماننے کے لئے تیار بولو نہیں ہے جو کہتے ہیں مجھے سستی ہوتی فجر میں اٹھنے میں اللہ کہتا ہے تو اپنی جوب کے لئے تو اٹھ سکتا ہے آپ کی گرل فرینڈ جو بڑی چہیتی تھی اس نے ٹائم دیا کہ میں صبح ساڑھے چار بجے قائد عظم کے مزار پر ملوں گی آپ کو اٹھنے میں پرابلم ہوگی بولو نا بیگم نے کہا ہو کہ ساڑھے چار بجے مجھے میری اممہ کے گھر سے لینے آ جانا پھر آپ کو ایسا لگے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے میدانِ حشر قائم ہو چکا ہے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے جب تک شادی نہیں ہوئی منگیتہ رہے ساڑھے چار کیا پونے چار بجے بلائے ساڑھے پانچ بجے بلائے سخ نین کا ٹائم ہو آپ جاؤگے تو اللہ جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑتا سو دعوے کرے مجھے اللہ سے محبت اللہ اس دعوے کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ بدنی عبادت اس میں اپنی باڈی کھپانی پڑتی ہے اور جو روکھڑا خرش نہیں کرتا فجر کا اس لئے جو فجر پڑتا ہے وہ باقی بھی پڑھ لیتا ہے اور جو روکھڑا خرش نہیں کرتا اللہ کو دو ہی چیزوں سے محبت کا پتہ چلتا ہے آپ اپنی جان بھی کھپاؤ اور مال بھی مال بھی کھپاؤ نماز کے لئے تو اللہ نے کہا میرے گھر پہ آکے میرے سامنے سردہ کرو اس میں نہ باپ کے سامنے نہ ماں کے سامنے نہ قبر کے سامنے کہیں بھی سردے کی اجازت نہیں ہے لیکن جب اللہ پیسہ خرش کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اپنے بھائی کو دے دو اپنی بہن کو دے دو اپنی خالہ کو دے دو اپنی فپی کو دے دو اپنے غریب رشتداروں کو دے دو تو یہ میرے وکیل بن کے قبضہ کر لیں گے یہ اصل میں میرے پاس آ رہا ہے یہ ان کے پاس نہیں آ رہا اللہ کہتے ہیں لوگوں کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور صدقے اللہ وصول کرتا ہے لوگ وصول نہیں کر رہے ہوتے لوگ تو اللہ کے نمائندے بن کے تم سے لے رہے ہیں لے کون رہے ہیں اللہ لے رہے ہیں تو جب آپ اللہ کو دے رہے ہو تو میرے بھائی یہ تو محفوظ ہو رہے ہیں یہ ضائع تھوڑی ہو رہے ہیں اقل مند آدمی خوش دلی کے ساتھ خرش کرے گا یار یہی پیسہ ہے کتنی پیاری حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے امی عائشہ نے فرمایا ایک سیری تھی آپ آئے تھے مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے صحیح حدیث ہے ورڈنگ میں تھوڑا ساتھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو وہ امی عائشہ نے فرمایا کہ جتنا تھا میں نے صدقہ کر دیا ایک خور باقی بچ گیا ہے آپ نے فرمایا وہ جو صدقہ کیا باقی بچ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا سمجھ میں آرہی یہ بات کی نہیں آرہی باقی تو وہ بچا ہے یہ تو بھی ختم ہو جائے گا اب آپ بتاؤ ہم گھر میں آئیں بیگم سے پوچھیں بیگم روٹی ہے وہ کہہ دو روٹی تھی ڈیڑھ میں نے دے دی صدقہ کر دی کوئی غریب آیا تھا بولو گئے میں راشن اس لئے لے کر آتا ہوں صدقہ سینٹر کھول کر رکھ یہاں پہ لیڈر کامیاب لیڈر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر کیوں تھے لیڈرشپ کی علامتیں جب آپ گوروں سے سیکھتے ہیں آپ نبی کی سیرس سے سیکھو نبی سے اچھا آپ کو لیڈرشپ کی علامتیں کوئی بھی آپ دوسروں کو سخاوت کی ترغیب دے رہے ہیں اپنے گھر میں حال یہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا ہم گھر میں آئے ہیں اور کھانا نہ پکاوہ ہو ہمارا دوسر میٹر شاڑ ہو جاتا ہے اور اگر پکاوہ ہو اور بیگم صدقہ کر چکی ہوں کیا خیال ہے پھر کیا حال ہوگا ہمارے نبی کو ویسے ہی کھانے کو کم ملتا تھا گھر میں آئے ہیں تو امی آئیشہ نے فرمایا کچھ حدیعہ آیا تھا آپ نے کہا چلو لے آو وہی کھا لیں گے ہم کہا وہ بھی میں نے کیا کر دیا صدقہ تو ذرا بھی غصہ نہیں آیا بلکہ کیا زبردست تربیت کی ہے امی آئیشہ نے فرمایا تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے آپ نے فرمایا باقی تو وہ رہ گیا ہے جو آئیشہ تم نے صدقہ کر دیا یہ تو ختم ہو جائے گا وہ اللہ نے قیامت کے دن اپنے بینک میں جمع کر لیا ہے وہ تجارت میں لگا دیا اللہ نے تو یار کچھ خوش کے نہ خن لو اپنے بھائی بہنوں کی فکر کیا کرو جا کے پوچھو کہ یار تم اتنی تنخواہ میں بھائی کیسے گزارہ کر رہے ہو اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیئے ان سے جا کے پوچھو کیسے گزارہ ہو رہا ہے کیا کر رہے ہو بھائی آج کل ٹھہا ٹھکانا کہاں ہے آپ علاج کر رہے ہو ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی خود پیسے نہیں ہیں کہیں سے ارینج کر کے دے دو یہ مذہبی ذمہ داری ہے اور جتنے مانگ رہا ہے اللہ نے گنجائش دیئے تو اس سے تھوڑا بولو نا مزدور سے آپ نے کام کروایا ریٹ کم لے کر آؤ کوہاں کھتوایا مزدوری کی خوب جب ہو گیا جتنی مزدوری بنتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ گھبراؤ نہیں اللہ کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے اے بلال خرش کر بلال تو حبشی تھے وہ تو خود غریب تھے خود غریب تھے مزدور تھے ان کو نبی کہہ رہے ہیں صدقہ کیا کر ہے بلال اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر وہ عرش کا مالک ہے دیکھو آپ سے کوئی کروڑ پتی سیٹ پچاس روپے مانگ رہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو پچاس روپے دوں گا کمبخت پی جائے گا دے گا نہیں وہ کروڑ پتی کیا کہہ گا ابہ تو شرم نہیں آتی میرے لیے پچاس روپے دو ٹکے کے نہیں ہیں ابھی دیکھ میں گھڑی نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ پچاس کروڑ ٹھیک ہے نا تو آپ پھر اس سے کہیں گے پھر تو مانگ کیوں رہا ہے کہہ رہا ہے میں تو تجھے چیک کر رہا تھا تو کتنے پانی میں ہیں یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا تو اللہ کو پاس اتنے خزانے ہیں پوری زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں وہ ہم سے مانگ رہا ہے کبھی پچاس روپے مانگتا ہے کبھی سو روپے مانگتا ہے اپنے فلاں کو دے دو فلاں کو دے ہم کہتے ہیں یار اللہ پتہ نہیں یار یہ مسئلہ اللہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے اور دے دیئے تو پتہ نہیں واپس ملیں گے نہ ملیں تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا بھئی تم کس کے بارے میں خیال کرتے ہو خدا کے بارے میں سوچ رہے کے واپس ہم نے جتنے سخی لوگ دیکھے ہیں نا چہروں پہ رونقیں جیبیں بھری بھی دیکھیں ہیں ان کی جتنے کنجوس دیکھیں اپنی زندگی میں سالے اتنے بھی کروڑ روپے کما کے بھی چہروں سے کنجوسی اور غربت ٹپک رہی ہوتی ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے سخی آدمی کے چہرے پہ رونقے کھلاتا ہے اور اللہ بھر رہا ہوتا ہے دے رہا ہوتا ہے تو آپ جاؤں نا ذرا پشاور جاؤ اپنے خرچے پہ میں وہاں گیا ہوں نا میں نے کے پی کے میں فیملی سسٹم دوسرے علاقوں کے نسبت زیادہ مضبوط دیکھے بلوچستان اور کے پی کے یہاں زیادہ مضبوط ہے یعنی خاندان بھی بڑا ہوتا ہے ایک گھر کا فرد کھلا رہا ہوتا ہے سب رج کے کھا رہے ہوتا ہے وہاں یہ نہیں ہوتا ہے یہ میرے اور یہ میرہ اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شادی بھی اپنے خرچے پہ کرا رہا ہوتا ہے آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے میاں بی بی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے خرچے پورے نہیں ہوتے میں کہتا ہوں یار کے پی کے میں بھی چیزوں کی قیمتیں وہی ہیں جو کراچی اور لاہور میں ہیں وہاں تو خوبورے ہو رہے ہیں ایک گھر کا فرد سب کو کھلا رہے ہیں اپنی بھی کر رہے ہیں وہ تو موسیقی